اسلام علیکم دوستو دنیا کے کئی ظالم حکمرانوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن جو کچھ آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ہر بھوش اٹھانے والا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے حکمران کی جس کے ظلم کی دارستان دنیا کے کسی بھی کونے سے پشیدہ نہیں اس ویڈیو میں ہم شمالی کوریا کے کنگ جانگ کی پشیدہ زندگی کو حصہ بنائیں گے عوام کی نظروں سے ہمیشہ جو تور رہی دوستو جب دنگ جاکتا ہے تو وہاں اچھیب و قریب روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر صبح جب سورج تلو ہوتا ہے پورے شہر کی گلیوں میں پرسرار دھن بجائی جاتی ہے یہ دھن کوئی عام دھن نہیں بلکہ ان کے والد کی طرف سے کپوز کیا گیا تھا یہ گانا قبل وطن کے جذبات کو پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے یہ جنجورنے والی آواز چمالی کوریا میں دھن ایک علام کی مانت ہے جو لوگوں کو پیدار کرتی ہے اور ساتھ ہی انہیں حکومت کے کنٹرول کا احساس بھی دلاتی ہے عوام اس دن کے ساتھ اپنی تین کا شروع کرتی ہے دوسری طرف کنگ جاؤں اپنی شہانہ زندگی کے آرام میں مختلع ہوتے ہیں ایسی دنیا میں جو عوام کی حقیقت سے بلکل مطرف ہیں ان کا دن کا آگاہ شہانہ ناشتے سے ہوتا ہے جو عام آدمی کی تصور سے بھی پاہر ہے کنگ جاؤں کو ناشتے میں پیش کرنے کے لیے پلانٹینیم کی پلیٹیں استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ ان کا شہ پڑی مہارز سے ان کو تیار کرتا ہے جب کوشت کی بات کرے تو شیف ٹیم ہوتا ہے اس شیف کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ عام انسان کی زندگی کی بڑھ کی قوائی کے بڑھ بڑھ بھی نہیں ان کی پسند صرف کھانا کھانے کی حد تک نہیں بلکہ وائنز کا بھی شوق رکھتے ہیں ان کی پسند دیدہ وائنز فرانسیسی شیمپنین کپڑوں کی گریداری میں کافی فضور خرچی کرتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبار وہ لڑکیوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ انہیں انحلاز سکیں ان کا میساج کر سکیں ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیر ممولی پارڈیاں اگر چاہے دنیا کی احشیشت کا تصور کرنے ہیں تو کنگ جونگ کی پارڈیاں اس سب پڑھ کر ہیں اس تقریب میں دنیا کے نیاب ترین کھانے اور مشروبات پیش کیا جاتے ہیں جس کی قیمت سن کر آپ کے ہوش ہوت جائیں اس پارڈی میں دو سو نوچوانوں لڑکیوں کو شامل کیا جاتا ہے جہاں ان کو ترپیہ دی جاتی ہے جو نہ صرف کنگ جونگ بلکہ اس نے تقریبی ساتھیوں کی بھی خدمت کرتی ہیں ہیڈسن بعد یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں صرف اور صرف تیرہ ساتھ کی ہوتی ہیں جنہیں گھروں سے زبردستی اٹھایا جاتا ہے ہر سال ملک کی حسین ترین لڑکیاں ان کے سامنے رکس کرتی ہیں وہیں حسین ترین لڑکیوں کو اپنی دھولن بھی بنا لیتا ہے اس عیاش حکمران پر یہ قانون سوار ہو چکا ہے کہ وہ ملک کی نوچوان لڑکیاں جو کواری ہیں ان کو اپنے لیے منتخب کر سکے اس کے بدلے میں وہ تمام کواری لڑکیوں کو ایک وظیفہ دیا جاتا ہے ہر سال یہ ایک نئی دھولن کا انتخاب کرتا ہے یہ عیاش حکمران اب تک پچاس نو عمر لڑکیوں کا منتخب کر چکا ہے اور اس انسان نے ایک ہزار سے زیادہ خواتینوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیا ہوا ہے اس کی جنسی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر وقت خواتین کے جمعٹ میں تکھائی دیتا ہے اس کے محل میں کام کرنے والی نوکرانیاں اسے گندی پیٹری کے نام سے پکارتی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق شوالی کوریا ایسے کئی خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں جو صرف اور صرف اس کی ہی ملکیت میں رہتی ہیں کنگ جانگ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کی ہر اجاشی کا سماع اس میں موجود ہے یہ کوئی عام ٹرین نہیں اس ٹرین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ لڑکیاں موجود ہوتی ہیں یہ لڑکیوں کو بڑھتی ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ رہ سکے لیکن ایک شرط وہ شرط کیا ہے کہ لڑکی کواری ہو اور بقاعدہ اس کا ڈاکٹروں سے کواراپن ٹیسٹ کروایا جاتا ہے لنڈر کی رپورٹ کے مطابق کنگ جانگ لڑکیوں کو ٹرین کرواتا ہے ان کو چین میں فروکت کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے یہ اتنا آیاش اور خود کرز انسان ہے کہ اگر اس کے ساتھ جو شادی کر لیتی ہے وہ عورت کبھی بھی اپنے مائک کے یعنی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی یہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کچھ دن پہلے اس کے والد کی برسی آئی اور یارہ دن تک ملک میں ہسنے پر پبندی آئیت کر دی کنگ جانگ اس اسفاق انسان کے بارے میں آپ چا کہیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ نگے با